اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی تو یہ بات یہاں سے شروع ہی قسطوں کے کاروبار سے کچھ دن پہلے تنظیم اسلامی کے کچھ لوگ آئے میرے پاس تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے درس قرآن کے لئے میں نے بتایا دنیا میں کوئی بھی تنظیم ایسی نہیں ہے جس جو سو فیزت صحیح ہو تو میرے اس بیان کا یہ مطلب نہ لے لیں کہ میں تنظیم اسلامی کے خلاف ہوں ایک عالم نے مجھے بتایا جو تنظیم اسلامی میں تھے کہ تنظیم اسلامی کچھ مصبت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی کہ بھئی اب ملک میں بے حیائی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک کمپین چلائیں تو اسی طرح انہوں نے کمپین چلائی سوت کے خلاف سوت کے خلاف کمپین چلائی آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پوٹسر لگے ہوئے تھے بہت اچھی کمپین تھی وہ میں بھی خوش ہوتا تھا یار ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کرنے تو مجھے اندر ہی کے بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کمپین میں انہوں نے ساتھ ساتھ اسلامی بینکنگ کی مخالفت بھی شروع کر دی اور قسطوں کے کاروبار کی بھی کہ یہ بھی وہی ہے کوئی فرق نہیں ہے اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ علماء سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے علماء کیا کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیا ہے اب کیش پہ کوئی چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی تو وہ کہہ رہے تھے دیکھو ادھار پہ نفع اٹھا رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا سود ہو گیا خیر تنظیم اسلامی میں چند علماء تھے انہوں نے اس چیز کو روکا ورنہ تنظیم اسلامی ٹھک ٹھاک بدنام ہو جاتی انہوں نے روک لیا اس چیز کو اچھی بات ہے لیکن روکا کس نے جو باقاعدہ مدرسے سے فارغ تھے بھئی ایسا نہیں ہے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کیوں اخلاص ہونا کافی نہیں ہے آپ اگر سود کے خلاف بھی کمپین چلا رہے ہیں تو آپ کو سود پہ باقاعدہ عبور ہونا چاہیے کہ سود کی دیفینیشن کیا ہے عوام پتہ ہے کس پہ جاتی ہے حکمتوں پہ عوام کہتی ہے دیکھنے میں چونکہ ایک جیسے لگ رہے ہیں کیونکہ سود کا مقصد جو ہے یعنی سود میں جو خرابیاں ہیں وہی قسطوں کے کاروبار میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں بھئی وہ بھی ادھار پہ نفع اور یہ بھی ادھار پہ نفع تو یہ کام علماء کا ہے کہ وہ خرابیاں یہاں ہیں یا نہیں ہیں بعض کہتے ہیں انہوں نے ہیلے اختیار کی ہیں تو یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا ہیلہ جائز ہے اور کون سا ہیلہ عوام کے پاس یہ حیرت کی بات ہے کوئی ڈاکٹروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا حکیموں کی فیلڈ میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتا انجینئر کے کام میں کوئی ٹانگ اب یہ جو انجینئر کے لئے پل بن رہا ہے کبھی دیکھا کسی فنٹر کو جا کے بول رہا ہے میرے حساب سے یہ پلر یہاں نہیں یہاں آنا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ بھالے کہ جا بھئی اپنا کام کرے یار کوئی بھی نہیں سنے گا سعودی عرب میں بھی نہیں سنتا کوئی جو کہتے ہیں نا سعودی عرب جو ہے نا بلکل قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں وہاں بھی مفتی کا فتوہ مانا جائے گا وہاں کسی شخص کو انفرادی طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں فتوہ دینے کی ضرورت یعنی اجازت نہیں ہے وہاں بیٹھ کے کوئی کہنے میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں اور میں کسی مفتی کے فتوے کو نہیں مانتا حکومت فوراں اسے کیا کر دے گی اریس کرے گی گریفتار کرے گی تو کہنے ہوتا ہے یہ اتنے جو ہم نے ادارے کھولے ہوئے ہیں یونی افسیاں کھولی ہوئی ہیں یہ بیکار کھولی ہوئی ہیں یہ صرف ہمارا ملک ہے جہاں فری چھوٹ ہے کوئی بھی اٹھ کے جالی حکیم بھی بن جاتا ہے جالی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے اور جالی مفتی بھی بن جاتا ہے اور پبلک کہہ رہے ہیں بات چونکہ دلیل سے کر رہا ہے لہذا اس کی بات میں دم ہے تمہیں پتا کیسے چلا کہ دلیل سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعی مستند ہے دیکھو دلیل کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ صلاحیت ہونی چاہیے آپ کو پتا ہو نا کہ دلیل کیسے قسطوں کا کاروبار سودود نہیں ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سود ہے اور اس میں یہ تو صحیح ہے اس کی اتنی بیوقوفوں والی دلیل ہے یہ اس کو سود قرار دینا بھی میں اس پہ جاؤں گا تو بات یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل اللہ البیہ وحرم الربا جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرقین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے اور سود حرام ہو گیا تو اللہ نے اس پہ آیتیں نازلیں کی احل اللہ البیعہ بیہ حلال ہے کیونکہ اللہ نے حلال کیا اس کو چاہے وہ قسطوں پہ ہو یا کیش پہ ہے تو وہ بیہ جب خرید و فروغ کا ایگریمنٹ ہے تو وہ جائز ہے اور ربا کیا ہے حرام ہے تو یہ تو آیت کا شان نزول ہی بتا رہا ہے کہ جو بیہ ہوگی وہ حلال ہوگی اور اس کے علاوہ جو سودھی ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہوگا حرام